جو پاکستان کو خطرہ ہے موسم کی تبدیلی کا یہ بڑا سیریس خطرہ ہے ہمیں تو جس کی وجہ سے ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں گرین کلین اور گرین پاکستان دونوں کنیکٹڈ ہیں پولوشن کا بھی پاکستان کو شہروں میں بہت بڑا مسئلہ ہے دریاء کنٹیمنیٹ کی ہیں اور یہ اپنی ہوا کو لیکن دوسرا جو ہم نے درخت تیزی اپنی تباہی کی ہے ملک کے اندر کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں تقریباً دنیا میں وہ ملک ہیں جن میں سب سے کم فورسٹ کور ہے اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف تو جو اب ہم ری فورسٹیشن کر رہے ہیں پاکستان کی اس کے اندر بھی یہ بڑی مدد کرے گی کیونکہ سیٹلائٹ ایمیجنگ سے ہمیں جس نے ابھی کڈیسٹرل میپنگ سے ہمیں پتا چلا کہ جو ہم تین سال سے کوشش کر رہے ہیں فورسٹیشن کی اٹھارہ سے لے کے اب تک تو ہم سمجھ جو پنتالیس اکڑ سے صرف ایک ہائیوے کشمیر ہائیوے کے اوپر سری نگر ہائیوے کے اوپر پنتالیس سے ایک سو تیرہ اکڑ پہ ہمارا جنگل اگ چکا ہے یعنی پنتالیس سے گروت ہو گیا ایک سو تیرہ پہ اور وہ اس لیے کہ اس پہ نظر آ گئی ہمیں اس کڈیسٹرل میپنگ پہ وہ نظر آ گیا گرین ایریا تو اسی طرح جب کوئی کٹے گا بھی درخت تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے کہ جب کہیں بھی ہم دیکھیں گے ڈیفورسٹیشن ہے تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائے گا اس میں اس کے اوپر